ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کے دور کا حضر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت غریب مفلس کہ یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کا منتظام نہیں ہوتا تھا فاقے گزرتے تھے ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا تو راستے میں حضر موسیٰ علیہ السلام مل گئے اب انہیں دیکھا یہ تو پیغمبر ہیں اللہ کے کلیم ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ کے ہاں جا رہے ہیں ہم کلام ہونے تو میری ایک فریاد اللہ کے دربار میں رکھ دیں وہ یہ کہ اللہ نے میرے تقدیر میں جتنا رزق لکھ رکھا ہے وہ سارا اکٹھائی دے دیں مجھے اس لئے کہ میں تو روز فاقے سے گزرتا ہوں کبھی روٹی ملتی کبھی نہیں تو ایک دفعہ اکٹھا مجھے مل جائے تو بہت جی بھر کے کھا لوں بس وہ ایک تمنا پوری ہو جائے پھر آگے جیسے زندگی گزریں یہ آپ کروا دیجئے تو حضر موسیٰ صلی اللہ کی ایسے ہم کلام ہوئے تو یہ فریاد اس کی رکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی اور چند بکریاں اور کچھ گندم کی بوریاں اناج یہ اس کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ تمہارے مقدر رزق ہے یہ تمہارے سپورٹ اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سال کے بعد یاد آیا کہ یار وہ ایک آدمی نے یہ کہا تھا اور اس کو یہ رزق مقدر مل گیا تھا تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا جب وہ کھا چکا ہوگا تو پھر کیا ہو رہا ہوگا تو حضر موسیٰ کو تجسس ہوا آپ اسی جھونپڑے کی طرف گئے جہاں جی جھونپڑے کے پاس وہ ملا تھا تو وہاں جب گئے تو وہاں تو ایک بڑا عزیز مشان محل ہے وہ کوئی جھونپڑا نہیں ہے بڑے حران محل کا دروازہ بڑا دروازہ اندر دیکھا مہمان ہے دسترخان لگے ہوئے ہیں لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آگے بڑھ کے دیکھا تو مین شاہی طخت پر وہی شخص بیٹھا وہ جناب شاہی لباس پیناوا ہے اور مہمان اس کے دوست ساباب کھا پی رہے ہیں بڑے حران ہوں کہ یہ اللہ یہ وہی آدمی ہے اس کو مقدر رزق تو چند بوریاں اور چند بکریاں تھی یہ کیا ہو رہا ہے فورا اللہ سے ہم کلام ربز و جلال یہ کیا ماجرہ ہے اس کا مقدر رزق تو مل گیا تھا اور یہ آدمی آج تو یہ شاہی خزانے لے کے بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل میں اس نے میرے ساتھ تجارت کی تھی اور تجارت میں اس کو نفع ہوا تو حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربز و جلال کیونسی تجارت کہ تجارت اصل میں اس نے یہ کی تھی کہ اگر یہ خود اپنے ذات پر خرج کرتا تو اس کا اتنا ہی تھا جتنا میں نے دیا تھا وہ ختم ہو جاتا لیکن اس نے میرے ساتھ تجارت یہ کی اسے غریبوں کو بھی کھلانے شروع کر دیا مہمانوں کو کھلانے شروع کر دیا دوستوں کی دافتیں شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ہوا میری سنت یہ ہے کہ جب میرے لیے جب ایک روپیہ خرج کرتا تو میں اس کو دس گناہ دیتا ہوں اس کے اندر میں جو ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے یہ سارا رزق یہاں تک کہ آج اس کے محلات ہیں اور سونے چاندی کی تجوری ہیں کہ وہ تھوڑا جو ملٹیپلائی ہوا یہ ہے زکاة کی برکت اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی برکات دیکھئے کہ انسان اپنی ذات میں خرج کرے تو اتنا ہی ہوگا لیکن جب اس نے دوسروں کو دینا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہو آگے بڑھاتے رہتے ہیں بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ بالکل کامن سینس ہے کہ ایک دانہ اگر ہے گندم کا اگر آپ اس کو چبا کے کھا لیں تو ختم ہو گیا اسی دانے کو زمین میں آپ دفنا دیں تو وہ سو دانے اگا دیتا ہے ایسی بات صحیح ہے بلکہ نا بلکہ تو زمین کے اندر اللہ نے وہ ذرخیزی رکھی ہے کہ ایک بیج آپ بودے تو وہ سو بیج بوتا ہے آگے پورا تناور درخت بن کے سینگڑوں آم اس پہ لگتے ہیں لیکن اگر ایک آم آپ نے کھا لیا تو ختم ہو گیا بلکہ بلکہ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جب دیا تو اللہ تبارک و تعالی ساس و گناہ تک جب بڑھاتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے یہ اصل میں وہ راز ہے کہ اللہ جو ہم سے جو کہتا ہے کہ میرے راز سے مخرج کرو اللہ اصل میں ہمارے مقدر ریزو کو بڑھانے کا ایک ذابطہ ہمیں بتانا چاہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ مال بڑھتا ہے بعض نالاہک لوگ یہ کہتے ہیں ہم اپنے خون پسینے کی کمائی غریبوں کو کھلا دے بھائی ہم کھائیں گے ہمارے بچے کھائیں گا بھائی بس پھر وہ ان کا صورتحال وہی ہے کہ وہ چند بوریاں چند بکریوں پر یہ رہ جائیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے تیارت نہیں ہوگی